ہم آج بات کر رہے ہیں شری گنگا نگر کے چمتکار چرچ آف جیزس کے وشپ امردیب کی جن کے چمتکاروں پر نیوز نیشن میں ہی منٹلسٹ اور منو ویجانکوں نے پرشن چننے لگایا لیکن آج وہ اپنے چمتکار کو صد کرنا چاہتے ہیں اس لیے نیوز نیشن انہیں اس منجھ پر ترک ویجان اور دیوے شکتی کے وشلشکوں کے بیچ موقع دے رہا ہے بیشپ پرارتھنا کرتے ہیں اور آساتھ بیماریاں چھو منتر ہو جاتی ہیں بیشپ ہیلنگ کرتے ہیں اور لوگ حالے ہویا کرتے نظر آتے ہیں بیشپ چل چھڑکتے ہیں اور لوگ عجیبوں گریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں بائیبل کے نام پر اندھ وشواس کی دکان کھول کر بیٹھے اس شخص کا نام ہے بیشپ امردیب جو راجستان کے شری گنگانگر میں پرارتھنا سبھا کرتے ہیں بیشپ امردیب کے دعوے حیران کرنے والے ہیں اس لیے نیوز نیشن نے حقیقت جاننے کی خوشش کی نیوز نیشن کی ٹیپ ڈلی سے قریب 500 کلو بیٹر کا سفر تیہ کر کے بھارت پاکستان کی سیما کے قریب راجستان کے شری گنگانگر میں بیشپ امردیب منشٹری پہنچی یہاں ایک پندال میں سیاکڑوں لوگ موجود تھے پندال میں بڑا سا منش بنا تھا جس میں بیشپ امردیب بیٹھے تھے اور کوئی بیند پرارتھنا گا رہا تھا لوگ سنگیت کی دھن پر جھوم رہے تھے جیسے جیسے میوزک تیز ہوتی جا رہی تھی لوگوں کی جھومنے کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی اسی بیچ کچھ ایسے لوگ منش پر پہنچے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہیں بیشپ امردیب کے پاس آنے سے فائدہ ہوا اس کے بعد ایک ایک کر کے کئی لوگوں نے منش سے ہی جمتکار کی کہانی سنانی شروع کر دی منش پر ہی حالے ہویا ہونے لگا لوگ اس منشٹری میں ہونے والے کتھت چمتکاروں کی کہانیوں میں کوتے کھاتے دیکھے اس منشٹری میں پرارتھنا سے ہونے والے چمتکاروں کو بتائیں اس سے پہلے آپ کو بیشپ امردیب کے بارے میں بتاتے ہیں خود بیشپ امردیب کے مطابق انہوں نے لمبے وقت تک کرائم ریپورٹر کے طور پر کام کیا ہے 2004 کے بعد سے ہی انہوں نے سانسارک جیون ٹیاک کا ایک نیا راستہ چنا جو آج تک جاری ہے وہ یروشالم چرچ کے بیشپ ہیں اور راجستان کے شریع گنگا نگر میں پرارتھنا سبا کرتے ہیں حالانکہ لوگ ان کی چرچ کو چمتکار چرچ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں تاوہے کہ بیشپ امردیب پرارتھنا سبا میں آنے والوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ہیلنگ ہو جاتی ہے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہماری ٹیم کو پرارتھنا اسطل میں ہی بیشپ امردیب کی ہیلنگ والے چمتکار سے سامنا ہوا وہ ایک ایک کر کے لوگوں کے پاس پہنچے ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک اوشٹر نمہ کاغس تھا اس میں نام پتہ اور سمسیا جیسی جانکاریاں لکھی تھیں جب پرچے پڑھتے گئے کچھ پرارتھنا کہتے گئے اور سر کے اوپر ہاتھ رکھتے گئے اور لوگ جھومنے لگے کچھ لوگ تو عجیب و گریب حرکتیں کرتے بھی نظر آئے یہ پرکریا ایک ایک کر کے کئی لوگوں پر دھورائے گئے کچھ مہلائے تو چیتی چلاتی ہوئی بھی دیکھی سوال یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ رکھنے بھر سے ہی لوگ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا بائیبل اور چرچ کے نام پر لوگوں کو دھوکا نہیں دیا جا رہا ہے ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ ویکتی اس طرح سے گرسیت ہے اس طرح کی پریشانی سے جوج رہا ہے ہم لوگ آترا کے پریئر کر رہے ہیں پرمیشور دیکھ رہے ہیں پربیشوماسی کریں گے ہمیں کوشی نہیں کرنا ہم صرف پریئر کرنا دعوہ تو یہ بھی کیا گیا کہ بشپ امردیب کی ہیلنگ تھرپی سے لکوا گرست مریج بھی دوڑنے لگتے ہیں دعوہ ہے کہ بشپ امردیب پیٹ میں کاٹ کا بھی پرارتنا کے دم پر چھوٹکیوں میں لاج کر دیتے ہیں دعوہ تو یہ بھی ہے کہ کسی بچے کو دوڑا پڑتا تھا اسے کئی ڈاکٹرز کے پاس لے جائے گیا لیکن کوئی پائدہ نہیں ہوا وہ جب بشپ کے چرچ میں آیا تو ٹھیک ہو گیا دعوے یہ بھی نہیں رکھتے پریت بادہ سے مکتی دلانے رکے ہوئے پیسے دلانے اور لاپتا لوگوں سے ملوانے جیسے دعوے بھی اس چرچ میں کیے جاتے ہیں نیوز نیشن نے ان تمام لوگوں سے بھی بات کی جو اپنے لیے پرارتنا کروانے پہنچے ہوئے تھے اسے لوگوں کا وشواس کہے یا چمتکار کہ ہر کوئی بشپ امردیب منشٹری کی شان میں کسیدے پڑتا دکھا صرف پرارتنا اور ہیلنگ تھرپی سے منٹوں میں بڑی سے بڑی بیماریوں کے علاج کے دعوے پر روسہ کرنا آسان نہیں ہے اسی لیے نیوز نیشن نے بشپ امردیب کو اپنے منش پر آمتد کیا اور انہیں اپنے چمتکار کے دعوے کو سندھ کرنے کا موقع دیا آگے دیکھئے کہ بشپ امردیب اپنے دعوے کو ثابت کر پائیں گے یا ترک آدھیاتم اور بگیان کی قسوٹی پر ہار مان جائے گے تو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ بشپ امردیب جی ہیں آپ راجستان کے شری گنگا نگر میں یروشلم نام سے چرچ چلاتے ہیں زیادہ جانکاری انہی سے جانیں گے بشپ امردیب جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز نیشن میں تھوڑا سا بتائیے سر اپنے بارے میں اپنی پرسٹ بھومی کے بارے میں اور شری گنگا نگر کیسے آپ پہنچے کب آپ نے وہاں پر چرچ شروع کیا اس کے بارے میں دیکھیں میں پہلے پربیشو مسیح کا بہت ورودی تھا اور جو پربیشو مسیح کو مانتے ہیں ان کا ورود کرتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یہ دھرم بدلتے ہیں اور اس پرکار سے میں کافی بطلب ان کو گالیاں نکالنا پربیشو مسیح کو ماننے والوں کو گالیاں نکالنا لیکن جب میں نے پربیشو کو جانا پہشان لیا اور پھر میں پربیشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا گرین کیا اور پربیشو نے پہتر آتما کے دوارہ مجھے پھر درشن دیے میرے سے بات کی پہتر آتما کے دوارہ میں ایک دن اپنے گھر پر تھے اور پراتھاں کر رہا تھا تو دوپیر تین بجے کا سمیں ہے ایک دم سے کونے سے روشنی روشنی آئی اور اس میں ایک کروس آیا اور ایک عواج آئی کہ اسے اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیوہ کا کارے کرنا تو پھر میں نے سیوہ کارے شروع کر دیا یہ 1988 کی بات ہے اور پرمشو کے کارے کو میں نے شروع کیا تو کس طریقے کی سمسیحوں کے ساتھ زیادہ لوگ پہنچتے ہیں آپ کے پاس پراتھنا کروانے کے لیے جیسے کسی کو لکوا ہے پیرلائزڈ ہے وہ پہنچا کس طریقے کی سمسیحیں زیادہ ہوتی ہیں پہنچتے ہیں مطلب جیسے کوئی بیماری ہے کوئی دست آتما کا ہے اور یہاں تاکہ کوئی 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 کورٹ کیس کے لیے بھی پراتھنا کے لیے آتے ہیں بھی چلو ہمارا کوئی کورٹ کیس جو ہمارے فیبر میں ہو جائے اس کے لیے بھی پراتھنا کے لیے آتے ہیں تو کیا کچھ ایسا فیڈبیک سسٹم ہے جس سے آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہو کہ جن سمسیحوں کے لیے لوگ آئے آپ کے پاس ان کی سمسیحیں وہ ختم ہو گئے کسی کا کوٹ کیس چل رہا تھا تو وہ ختم ہو گیا کسی کو کوئی گمبیر بیماری تھی تو وہ ٹھیک ہو گیا یہ بعد میں پتا چل پاتا ہے کیا دیکھو لوگ آتے ہیں ٹیسٹرمنی دینے کے لیے آتے ہیں اپنی گواہیوں کو آ کر وہ رکھتے ہیں اور اپنی گواہی کو لاکر آ کر رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں چرچ میں آتے ہیں اور ان میں سے جیدہ تار تو نہیں لیکن پھر بھی ایسا کہوں تو جیدہ تار لوگ ہی آ کر ٹیسٹرمنی جرور دینے آتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں آئے تھے چاہے وہ شیو مینے بعد آئیں سالباد بھی آئیں چاہے ایک مینے بعد آئیں چاہے نیسٹ ویک بھی آئیں تو آ کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ چرچ میں آئے تھے یہ پراتھاں کروائی تھی اور ہمارا یہ ہمیں لاب ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جو آشفرم ہے چرچ ہے یہ کب سے چل رہا ہے اور روزانہ یا ہفتے میں کسی ایک خاص دن جو آپ نے تیہ کر رکھا ہے لگ بگ کتنے لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر میں نے خاص دن تیہ نہیں کر رکھا ہے یہ اکثر چرچ میں سنڈے کو پراتھنا ہوتی ہے کچھ چرچج ہیں جو سیمڈے چرچج کہلاتی ہیں وہاں پر شنیمارک ہوتی ہے سیٹڑی ہوتی ہیں ہمارے سب چرچوں میں لگ بگ سنڈے کو پریر ہوتی ہے ہم لوگ سنڈے کو پریر کرتے ہیں چیک ہے اور یہ تو لوگوں پر نت پر ہے کئی بارے پانچ ساسو اور ہزار بارہ سو دو ہزار بھی لوگ ہو سکتے ہیں ہر سنڈے ہر سنڈے اچھا اور یہ کب سے کب سے مطلب سال دوہزار چار سے لگ سال پانچ سو لوگ تو عام ہی ہوتے ہیں ہمارے لائیو ٹی بھی چلتا ہے چیک ہے وشب وشب عمردیب جی دوہزار چار سے چرچ میں لوگ آ رہے ہیں دوہزار چار سے پہلے سے آ رہے ہیں انیس سو اٹھاسی سے آ رہے ہیں جب آپ کو دن میں کروس دکھائے دیا کب سے آ رہے ہیں کب سے آپ ہیلنگ کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پیریڈ تو میں شروع سے کر رہا ہوں انیس سو نبے سے کر رہا ہوں جی اور جو بھی لوگ اس سمجھ سے آتے ہیں ہم لوگ پیریڈ کرتے آ رہے ہیں لگتار آ رہے ہیں ہنجی ٹھیک ہے ایک چیز اور میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کچھ ویزوالز ہم نے دیکھے ہیں جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان ویزوالز کو تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ڈسکرائب کیجئے آپ تھوڑا سمجھائیے کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہو پاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مہلائیں ہیں ان کے سر پر آپ ہاتھ جیسا رکھ رہے ہیں اور اچانک جو مہلائیں ہیں وہ اچھلتی جا رہی ہیں وہ اچھلنے لگ رہی ہیں جیسے آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں کیا یہی وہ آپ کی پریئر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور ایسا ممکن کیسے ہو جاتا ہے مطلب میں کسی کے ہاتھ رکھوں اور وہ اچھلنے لگے یہ کیسے سمبھ ہو پائے گا دیکھئے ہمارا صدانت جو ہے پوہیتر بیبل ہے ہم لوگ پوہیتر بیبل میں جو لکھا ہے اس صاحب سے ہم لوگ کرتے ہیں پوہیتر بیبل میں پریئرتوں کے کام آٹھ دیہ ستنہ وچن میں لکھا ہے تب پترس اور یونہ نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے پوہیتر آتما پایا پریئرتوں کے کام انیس ست دیہائے اور شے آیت میں لکھا ہے جب پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو انہوں نے پوہیتر آتما پایا تو جیسے پرمیشور کے داس جو چنے ہوئے لوگ ابشکت لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہی اور پرمیشور جو ہے انہیں پوہیتر آتما کا جو ہے وہ گفٹ دیتے ہیں دھان دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو پرمیشور دیتے ہیں نا وشپ عمردیب جی کے ہاتھ سے کیسے وہ کام ہو رہا ہے جو پرمیشور کے ہاتھ سے ہوتا ہے یہ میں آپ سے تھوڑا جاننا چاہ رہا مجھے نہیں پتا ہے کرشنیٹی کے بارے میں بہت ساتھ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ پرمیشور کے عور سے ہوتا ہے اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہمارے یہاں چرچ میں ہم لوگ نے بہت ایک بڑا فلکس لگا رکھا ہے بہت سالوں سے لگا رکھا ہے کہ اوپر لکھا ہے کوئی بھی چمتکار میری بھکتی جا میری شکتی سے نہیں ہوتا سب کچھ پرمیشور مسیح کے نام سے ہوتا ہے بشو عمردیب ایسا گھر کہ ہم لوگوں نے لکھ کر لارکہ چرچ کے اندر تو مطلب ہاتھ بھلے ہی رکھ رہے ہیں آپ لیکن اس وقت آپ نہیں آپ کریں سیدھے پرمیشور ہاں ایسا کیونکہ آپ دیکھیں اندراج جی جو بیبل میں ہے بیبل میں پریٹوں کے 8 دہائے اور 17 آیت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پترس جو چیلا تھا پربیشور مسیح کا یہونا تھا چھیک ہے میں اس لیے میں نے یہاں کیا ہوئے کہ تاکہ میں آپ کو سیم ٹو سیم پڑ کا سنا سکوں جی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی ایک کوئی بات میں سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہ رہے میں سمجھ گیا پترس یونہ نے ان پر ہاتھ رکھے تو انہوں نے پویتر آتم پایا چھیک ہے لیکن پویتر آتمہ کا مطلب کیا یہ مانا جائے کہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں اور جن کو پویتر آتمہ جن کے اندر آپ پرویش کر آ رہے ہیں ان کے اندر پہلے سے پویتر آتمہ نہیں ہے کوئی بھوت پریت ہے کوئی نیگٹیو انرجی ہے جس کو آپ ختم کر رہے ہیں ہاتھ رکھتے یہ سب لوگ جو لوگ ہیں جن کے اوپر آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں کیا ان کے اوپر کوئی بھوت پریت تھا پہلے جو ختم ہو رہا ہے اب وہ باد میں پویتر آتمہ اندر جا رہی ہے دیکھیں بہت سال بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کو پہلے دوستر آتمہ کا ٹیک تھا دوستر آتمہ تھی دوستر آتمہ کا ٹیک تھا اور وہ دوستر آتمہ سے پیڑرت تھے اور اس کے بعد دوستر آتمہ سے ٹھیک ہوئے اور کچھ سمیے کے بعد میں انہوں نے پویتر آتمہ پایا اور جو باقی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں جو روری نیکل کے اندر دوستر آتمہ ہو وہ آتے ہیں کیونکہ پویتر بیبلم لکھا ہوا ہے کہ بانگنے والے کو پویتر آتمہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب جو پویتر آتمہ کو مانگتے ہیں وشب عمردیب جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ 1988 میں پریریتھ ہوئے کرسچینٹی سے اور آپ نے پھر اسی مہم میں آپ جڑ گئے 1990 سے جب سے آپ لگاتار اس مہم میں جڑے ہوئے ہیں راجستان میں شریگنگا نگر میں یا اس کے آس پاس کے لوگ آپ کے پاس بھی پہنچتے ہو کہ وشب عمردیب جی ہمیں بھی عیسائی دھرم فالو کرنا ہے ایسے لوگ پہنچتے ہیں آپ کے پاس اور کیا آپ ان کی مدد کرتے ہیں دیکھئے عیسائی دھرم فالو کرنے والا آج تک ہماری چرچ کا کوئی بھی میمبر نہیں ہے پہلی بات آج تک کوئی بھی ایسا ویکٹینی ہے جس نے عیسائی دھرم اپنا لیا ہو یہ ریکارڈ ہے کوئی بھی ایسا ویکٹینی جس نے یہ دھرم چھوڑا اور یہ عیسائی دھرم اپنا لیا کیونکہ اس کے لیے کلیکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے افیوٹ دینا ہوتا ہے کلیکٹر اکثر آتے ہیں ٹھیک آپ کریں پچھلے پچھے سال میں کسی نے دھرم نہیں بدلائے جو آپ کے چرچ میں پہنچ رہا ہے وہ ابھی بھی ہندو ہی ہیں اگر ہندو ہیں تو وہاں پر میجوریٹی میں بلکل یہ بشپ امردیپ منسری کا یہ ریکارڈ ہے ٹھیک ہے بشپ امردیپ جی ایک میرا کنفیوزن اور ہے اس کو اور تھوڑا آپ دور کر دیجئے آپ جس کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ ہی اچھلنے لگ رہا ہے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کے اوپر بھوت پریت کی آتما ہو اس لئے وہ اچھل رہے ہو لیکن اگر فور ایکزامپل میں آپ کے پاس گیا ہوں کہ وشپ امردیپ جی میرا کورٹ میں کیس ہے اس کو آپ ختم کرا دیجئے آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا میں بھی اچھلنے لگا تو کورٹ کیس میں راحت پانے والا بھی اچھل رہا ہے اور بھوت پریت والا بھی اچھل رہا ہے کیا ایسا ہوتا ہے دیکھو پویتر بیبل میں ساف لکھا ہے لکاپ میں گیارہ آدھیہی اور اس کا تیرہ آئیت میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی تم میں سے ایسا کوئی پتا نہیں ہے اگر بیٹا اس سے روٹی مانگے اور پتا اسے پتھر دے اور تیرہ آئیت میں لکھا ہے کہ جب تم بری ہو کر اپنے بچوں کو اچھی بستوان دینا جانتے ہو تو تمہارا سرگیا پتا اپنے مانگنے والوں کو پویتر آتما کیوں نہ دے گا تو جو مانگتے ہیں کرسچن لوگوں میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں جو مانگتے ہیں انہیں جو ہے وہ پویتر آتما نہیں نہیں میرا سوال کچھ اور تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھوت پریت جس کے اندر ہے وہ بھی اچھل رہا ہے وہ بھی جھوم رہا ہے اور جو آپ کے پاس کوٹ کیس اپنا ختم کروانے گیا ہے وہ بھی جھوم رہا ہے اور صرف وہ ہی نہیں جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں ان میں سے بھی کچھ جھومتے نظر آ رہے ہیں کیا ان کے اوپر بھی بھوت پریت آ جاتا ہے نہیں نہیں ان کے اوپر پویتر آتما آ جاتا ہے اچھا دوست آتما نہیں آ جاتا یہ پویتر آتما کا کاریا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پریتوں کے کام ایک ہے اور آٹھ ہے تمہیں لکھا جب پویتر آتما تم پر آئے گا تاب تم سامرد پاؤ گے بہت سندھا اور یہ سامرد شبد ہے نا جی ہیبریو میں ڈیونامیس لکھا ہوا ہے ایک چمتکاری شکتی ٹھیک ہے یہ لکھا ہے اور گریگ میں اس کا جو لکھا ہوا ہے میٹی پاور لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وشب عمردیب جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور خاص مہمان جڑ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی کچھ سوال ہیں وہ بھی اپنے سوالوں کا جواب آپ سے لینا چاہیں گے ہمارے ساتھ فادر سولیمن جوڑ صاحب جڑ رہا ہے ڈلی سے ہمارے ساتھ آچارے حس راوت جی ہیں ہندو دھرم گرو ہمارے ساتھ آچارے چندرمانی شکلہ جی ہیں ہندو دھرم گرو اور ہمارے ساتھ کرل ڈیسوجا جی ہیں آدیش کی جانی مانی سائیکلوجسٹ آپ چاروں نے سنا ہے وشب عمردیب جی آپ کو حس راوت صاحب یہ تو چمتکار ہے جو وشب عمردیب جی کر رہے ہیں آپ چمتکار کو سلام کرتے ہیں یہ چمتکار نہیں یہ پاکھنڈ ہے کیسے وہ پاکھنڈ اس لیے ہے کہ ان کو اسپیسل ٹرننگ دی ہوئی ہے جتنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں یعنی عمردیب جی جیسے ہاتھ لگاتے ہیں اور آدمی ایسے جیسے کرنٹ لگا دیا اور کرنٹ لگتے ہی وہ ایک دم ایک جھومنا شروع کر دیتا ہے یہ تو پوسیبل ہے نہیں کہیں پر کسی طریقے سے پوسیبل نہیں ہے اور پھر دوسری چیز عمردیب جی نے اگر کرشنٹی اپنا لی ہے تو مجھے یہ بتائیں کیا ایک سریر کے اندر دو آتما آ سکتی ہیں کیا ایک پویتر آتما پہلے سے اور ایک دوشت آتما بھی آ جائے یا اگر کسی کے اندر دوشت آتما بیٹھئے پھر پویتر آتما آ جائے تو کیا عیسائی دھرم یہ بتاتا ہے کہ ایک سریر میں دو آتما آتما باز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے وشاپ عمردیب جی جواب دیں گے آپ راوت جی کا دیکھیں راوت سر کے میں نے بہت شئے ڈیویٹ سنے ہیں اور میں ان کو میں نے پہلے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں میں اچھے سے جانتا ہوں میرے دوارہ کوئی چپتکار نہیں ہوتا یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں یہاں بڑے بڑے فلکسوں لگے ہوئے ہیں چچ کے اندر پھر یہ ناچنا شروع کیوں کر دیتے ہیں بیسا بمردی بھی کسی آتما اور پویتر آتما ایک بیٹھتی کے اندر ایک ساتھ نہیں ہوتی کبھی بھی ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا آپ سے یہ ناچنا کیوں شروع کر دیتے ہیں کونسی آتما آتی ہے جب ایک آتما پہلے سے ہی ان کے اندر ہوتی ہے اور آپ ہاتھ لگاتے ہیں اور ہاتھ لگاتے ہیں پھر دوسری آتما اس کے اندر انپوٹ ہوتی ہے اور وہ پھر کہیں نہ کہیں چلنا سروع کر دیتے ہیں کیا یہ پوسیبل ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دوست آتما اور پویتر آتما ایک ساتھ ایک وقتی کے اندر رہے یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا تو مطلب جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں مشاپ عمردیب جی جب آپ نے ہاتھ رکھا اس وقت اس کے اوپر پریت آتما تھی جیسے ہی آپ نے ہاتھ رکھا ترنت اس کے اندر دیوی آتما گھوز گئی یہ مائکرو سیکنڈز میں ہو رہا ہے کیونکہ سانس تو وہ لے رہا ہے انسان مر تو نہیں رہا ہے یہ مائکرو سیکنڈز میں ہو رہا ہے جس کو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا مطلب دیکھیں دیکھیں جس میں دوست آتما ہوتی ہے اور جب اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اگٹ ہو جاتی ہے اور وہاں وہ رہتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پویتر آتما کے ساتھ وہ ایسا کر رہا ہے اور جو پویتر آتما والے ہیں جن کو پویتر آتما ملا ہے وہ ان کے اوپر پویتر آتما کے ساتھ چھیک ہے فادر ایک بلد رہا ساں ایک بات فلک کشش جی جی بلد آپ کے ہاتھ میں ایسا کیا چمتکار ہوتا ہے کہ آپ جیسے ان کے ماتھے پر لگاتے ہیں سر پر لگاتے ہیں وہ لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں وہ آتما ناچتی ہے یا ان لوگوں کا سرین ناچتا ہے کیا ہے دیکھئے سر رو سر کہ میرے ہاتھ رکھنے سے جیسے پویتر بیبل میں لکھا ہے وہ آیت میں بار بار پڑھ رہا ہوں پریتوں آٹھ دیاری ساترہ وچن میں پرمشن کے داس لوگ نے ہاتھ رکھا تو انہوں نے پویتر آتما پایا تو جب پویتر آتما اُترتا ہے پریت تو ایک دھائیو آٹھ آئیت میں لکھا ہوا پویتر بیبل میں جب پویتر آتما تم پر آئے گا تب تم سامر سپاؤ گے ٹھیک رو ساب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس بھر جاتے ہیں فادر سولیمن جوڑ ساب بھی ہمارے ساتھ فادر آپ سمجھائیے کرشنیٹی میں کیا واقعی ایسا لکھا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے یہ عیسائیت کا ہی حصہ ہے کہ کوئی وشاپ کسی کے اوپر ہاتھ رکھے ایک کے اوپر نہیں کئی سو کے اوپر اور وہ کئی سو لوگ ایک ساتھ اچھلنے لگیں زمین پر گر جائیں ناچنے لگیں کیا یہ حصہ ہے کرشنیٹی کا دیکھیں میں چرچ آف نورت انڈیا سے آتا ہوں یہ مین لائن چرچز ہیں اور دلی ڈائسس میں چرچ میں میں کام کرتا ہوں ہمارے یہاں ایسی پرمپرا نہیں ہے اور نہ ہی ہماری ایسی پراتنہ ہی ہوتی ہے جب کسی کے پر ہاتھ رکھا جاؤ سارے اچھلنے لگیں میں کسی کے پر پرسنل لیکن کیوں آپ نہیں کرتے ہیں فدر میرا ایک کاؤنٹر ہے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں نورت انڈیا چرچ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتے یہ میری جگیا سا ہے دیکھیں ہم لوگ ہم لوگ سائنٹیفک طریقے سے پرمیشن جو ہے الگ الگ یک میں کام کرتا رہا ہے اور آج جو ہے پرمیشن نے بہت ویبستائیں کی ہیں ہیلنگ کی اور بڑے بڑے آسکوڈ یہ سب بھی پرمیشن کی اور سے ہیں جو لوگ ڈاکٹر ہیں جو لوگ چکت سکھ ہیں یہ میراکل ورکر نہیں ہیں یہ بھی پرمیشن کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی لوگوں کو چنگائی دیتے ہیں ان کے بیماریوں سے بچاتے ہیں یہ سب پرمیشن کی اور سے ہے اور پرمیشن نے ابھی دیکھیں صرف دو سو سال پہلے یہ سارے سائنٹیفک انفرسٹرکچر اور فیسلیٹیز نہیں تھی اور اب دیکھیں کہ پرمیشن نے ایک نئے فیس میں منوشی کو نئے یک میں لے گیا ہے جہاں پر فادر سولیمن جورج ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کرسیلیٹی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس اندویسواس سے نکل کر پرمیشن کے وشب امردیب جی بہتر طریقے سے کرسیلیٹی کو سمجھ پا رہے ہیں آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اتر بھارت کی جو باقی چرچیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وشب امردیب نہیں نہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایسا ہے میں ان کے پر پرسنل میں ان کے پر پرسنل کٹاکس نہیں کروں گا لیکن میں یہ جرور کروں گا کہ پرمیشن کو سمجھنے کی جورت نہیں ہے پرمیشن لیکن فادر سولیمن جورج ایک سوال تو ہر کسی آدمی کے زہن میں ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2024 میں ایک ہی وقت میں ایک ہی دیش میں دو الگ الگ طریقے کی پرمپرا چل رہے ہیں ایک دھرم کے نام پر ایک جگہ ہاتھ لگانے سے لوگ اچھل رہے ہیں اور دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کینے یہ سب اندوشواس ہے سر آپ کو پتہ ہوگا آپ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں آپ پورے بھارت کو جانتے ہیں یہ پرمپرا نہیں ہے نہیں نہیں اندوشواس نہیں کہا فادر سولیمن جورج نے اندوشواس ہی کہا ہے فادر سولیمن جورج کیا یہ اندوشواس نہیں ہے 2024 کے میڈیکل سائنس کے دور میں اگر کوئی ہاتھ رکھ کے لوگوں کو اچھال رہا ہے ہیلنگ کے نام پر کیا یہ اندوشواس نہیں ہے یا اندوشواس ہے دن دہاڑے اچانک سے ان کو تیز روشنی دکھائی دی امردیس جی میں آوں گا ماف کیجے ماف کیجے وشب میں آوں گا آپ کے پاس دوپیر کے تین بجے تیز روشنی روشنی میں کروس اور اس کے ساتھ یہ گزارش کہ اب تم اس کروس کو پکلو اور تب سے وہ اس مہم میں لگے ہوئے کیا یہ ہو سکتا ہے مطلب اچانک سے مجھے دوپیر کے بارہ بجے بھگوان شیف نظر آ جائیں اور وہ کہیں کہ اب اس مندر میں بیٹھ جاؤ پہلی بات تو ہے میں پرسنل کوئی ٹپی نہیں یہاں پہ نہیں کروں گی ٹھیک ہے میں جو بولوں گی دیش کے جنتہ کو یہ میسیج جائے گا میں ان کو بشپ کبھی بھی نہیں بلاؤں گی کیوں ایسا میرے لیے یہ بشپ بلکل بھی نہیں ہے ان کے جو نام ہے اس نام سے میں ان کو ایڈریس کروں گی ان کا نام ہے امردیب امردیب تو آپ انہیں بشپ کیوں نہیں بلائیں گی میں ایک بونڈ کیتھلک ہوں ترپورا ڈائیسیس کے چرچ کی ہوں میں نے آج تک ایسا بشپ نہیں دیکھا ہے جو اپنے سے خود سیلف میٹ بشپ ہے یہ پہلی بار دیکھ رہی ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوپہر کے تین بجے روشن ہی دکھائی دیتی وہاں میں آ رہی ہوں یہاں فادر ہے ہمارے ڈیلی نورٹ کی ڈائیسیس کی جب ایک بشپ کی سیلیکشن ہوتا ہے وہ ایسا جواب دینے کا موقع دیجئے نہیں پہلے میں بولتی ہوں آپ سنیئے جب ایک بشپ ہوتا ہے رومان کاثلیکس میں ہمارے خریشنیٹی میں بیپٹیس پروٹسٹین اور رومان کاثلیکس الگ الگ طریقے کے لوگ ہوتے ہیں آپ کہیں سیلیکشن کا پروسس ہے ایسی کوئی بشپ نہیں بن جاتا جیسے سناتن میں بارہ سال تپسیا کریں گے تو بہنت بنیں گے یہ ہر دھرم میں ہے ہر دھرم میں ہے ایک بشپ بننے کے لیے آپ کو بارہ سال تو کیا پچیس سال لگ جائیں گے آپ کو یہ میریٹس پہ نہیں ہے آپ کے جیون شیل آپ کہاں سے جنم ہوئے ہو آپ ایک پریسٹ آپ ایک بردر ایک فادر پھر ایک اچھا پریسٹ پھر تین نام جاتے ہیں پھر پوپ سیلیکٹ کرتا ہے if I'm not wrong اس کے بعد ایک ڈائیسیس کا اچھا پوپ تے کرتے ہیں کہ بشپ کون ہوگا بلکل یہ رومان کیتھلیکس میں ہوتا ہے جہاں سے میں آئی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بیپٹیس میں کبھی بھی بشپ نہیں ہوتا ہے انہیں نے جی کیسک پہن رکھا ہے جو فادر جو جی یہاں پہ انہوں نے کیسک نہیں پہن رکھا ہے جبکہ وہ اس وقت ایک پریسٹ ہے اوفیشیلی آؤثرائز پریسٹ ہے اور یہ دکھانے کے لیے ایک پرپل کلر کا کیسک پہن رکھا ہے میں ان سے پوچھتی ہوں یہ بیشپ ٹائٹل ان کو پہلا کس نے دیا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے نمبر ٹو انہوں نے ہر بات کو پرسنلی جباب نہیں دیا ہے یہ ہر بات کو کوٹ کر کے نکال کے پنے نکال کے یہ ورسس سنا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو ایشور کو آپ نے دیکھا ہے آپ دریوش آنکھوں سے آپ نے دیکھا ایک لائٹ آیا ہے کروس آیا ہے میں سناتن دھرم کو لے کے ریسرچ کر رہی ہوں اس وقت پچھلے تین سال سے وید اور پران کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں Old Testament پڑ چکی ہوں New Testament بھی پر رہی ہوں اور میں اتنی confused ہوں ان سارے چیزوں کو لوگ کے ملانے میں اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر آتما ہے تو وہ ایک ہے وہ اپنے اندر ہے اور وہ میرے اندر اتنی شکتی ہے کہ میں اگر پراتھ نہ کر رہی ہوں کہ مجھے کسی کی ہاتھ کی ضرورتی ہے میں اپنی باڈی کی ہیلنگ خود کر سکتی ہوں آپ ہاتھ رکھتے ہی سب بھوط بھگا دیتے ہو آپ کے پاس سارے بھوط ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے نی نی وہ کوٹ کا کیس ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے کچھ اور دکھتے بھی ہوگی آپ کے دو سوال پہلا سوال آپ کا جو جائز ہے وہ سمجھ لیتے ہیں वیشپ عمردیب جی جو مہم کا سوال ہے وہ یہ کہ آپ اپنے نام کے آگے بیشپ کیسے لگا رہے ہیں دیکھئے اگر تو تھوڑا بیس تھوڑا گرم ہو جائے گی نی نی آپ کر دیجئے گرم آپ کر دیجئے گرم یہ بھین جو ہے ان کو معلوم نہیں کیسے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کیسے لگا رہے ہیں یہ بیبل کا نجم نہیں بتا رہے ہیں جب میں بیبل میں سے آئیت بتا رہا ہوں تو ان کو پرشانی کیوں نہیں نہیں یہ صرف ان کی ایک لوریسٹی ہے ان کی ایک جگیا سا ہے یہ جو بیشپ عمردیب جی وہ تو مہم پر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نام کے آگے بیشپ کیسے لگا ہوا ہے آپ نے بیشپ جب لگایا تو کیا اس پروسس کو فالو کیا جو فالو کیا جاتا ہے کیا پوپ سے آپ کا نام رکھنڈو کیا رہا ہے آپ کو کس نے بیشپ بنایا کسے آپ بیشپ بنے یہ جاننا چاہے ہو سکتا ہے انہوں نے نا پڑا نہیں ہم کیتھولک نہیں ہیں جو پوپ کی جو پرسیجر ہے اس کے انساہ چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ پینٹیکوستر چرچت سے ہیں ٹھیک ہے دوسرا بات اب اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں بیشپ ٹھیک ہے ابنانیوں پانچ ادھائی اور چار ایت یہ آگر کا پڑھ کوئی اپنے آپ سے نہیں لیتا جب تک کہ حرون کے سمان پرمیشت کے اور سے ٹھرائی نہ جائے پریٹوں کے کام بیس ادھائی اٹھائی سا ہے اس لئے اپنے اور پورے جھنڈ کی چوکسی کرو جس نے پوہتر آکما نے تمہیں ادھیکشی جانے کے بیشپ ٹھرایا ہے کہ تم پرمیشت کے کلیسی کی رکھوالی کرو پہلا تموتی سے اکدھائی بارہ میں اپنے پربیشمہ سیکھا جس نے مجھے سامر بھی دنیواد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیشوہ کیونکہ سمجھ کر اپنی سیوہ کے لیے سایا ہے بیشپ آپ نے یہ کہا کہ میں کیتھولک جو کرسچینٹی اس کو فالوڈ نہیں کرتا ہوں میں الگ اس سے آتا ہوں اور مجھے خود پرماتما نے بیشپ بنایا ہے انہوں نے انٹائٹل کیا ہے آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ دیکھیں ایک پرسیجر ہوتا ہے ہمارے جہاں آڈینیشن ہوتے ہیں پہلے جو ہوتا ہے پینٹیکوستلوں میں پاسٹر ہوتے ہیں آڈینیشن ہوتے ہیں سیوکے کے لئے آڈینیشن ہوتے ہیں میرا پہلے آڈینیشن ہوا اور اس کے بعد میں جو ہے میں اس پجیشن پہ ہوا ہوں بیشپ بنا ہوں پہلے دن ہی میں بیشمنی بنا پہلے دن میں ایوانجلیش تھا وہ کہے کہ میم کی وہنہ نے وہ پورا پروسیس جو ہے وہ پورا فولو کی میں آتا ہوں آچار جی آپ کے پاس پہلے یہ پروسیس سمجھیں کیرول میم آپ آپ نے جو پینٹیکوستل چرچج میں ہوتا ہے وہ ہمارا پروسیس ہوتا ہے کیرول میم یہ ہے اوکے دیکھیں آپ کے سامنے ہے جیسے ہی میں نے آپ کو دو question کی آپ کروڈیت ہو گئے اشور تو ایسے کروڈیت کبھی نہیں ہوئے آپ نے تو شاکشات ان کو دیکھا ہے اب اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے بھی ان کو دیکھا ہے آپ اگر بیبل کو جانتے ہیں catholic ہیں آپ اگر میں catholic نہیں ہوں میری بات سمجھئے میں بیپٹیز بھی نہیں ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے میری بات سمجھئے جو میں نے کی کوشش کریوں جو کہنے کی کوشش کریوں کہ میں catholic بیپٹیز پریس بیٹیریان پروٹیسٹر میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں میں بائیبل نہیں آپ کی بشواس کی بات کر رہی ہوں میں یہاں آگ بند کر کے آپ کرشن ہیں نا میں کرشن ہوں بائی برد آپ کرشن ہیں کہ نہیں بلکل ہوں بلکل ہوں پہلے میں انسان ہوں اس کے بعد میں کرشن ہوں میرے اندر جو آتما ہے وہ بہت پیور ہے کیوں ہے کیونکہ مجھے جو آج ڈیبیٹ ہو رہی وہ کرشن پر ہو رہی ہے آج ڈیبیٹ جو انسان کی بات نہیں ہو رہی بالکل نہیں آپ کرشنیٹی کو بدنام کر رہے ہو آپ جیسے لوگ بدنام کر رہے ہو کرشنیٹی کو اگر آپ کرشن ہیں تو آپ نے سنا ہوگا میں گیدون بھی ہوں ٹھیک ہے ہاں میں گیدون بھی ہوں اور میں دعوت بھی ہوں اگر آپ نے بیبل پڑھی ہے تو تو میں نے کہا آپ کو غلط بولا میں نے بولا میں کیتھلیک ہوں میں بیپٹیس ہوں میں پریس بیٹیرین ہوں میں پروچیسٹن ہوں اور میں بھارت دیش کی بیٹی بھی ہوں اور میں سب سے پہلے ایک انسان ہوں میں بھی آپ گھرم ہو رہے ہو آپ گسے میں آرہے ہو تو آپ نے گھڑاؤن کی سٹوری پڑھی ہو گی بلکل پریئے آپ نے گلت ٹرن لے لیا میں پہلے انسان ہوں اور میرے اندر پررماتما بستے ہیں لیکن آپ جیسے ڈھونگیوں کے لیے نہیں ہوں میں ٹھیک ہے آچار چندبانی شکلا جی جتنا آپ تک چرچہ ہوئی ہے فادر سولیمن جورج نے کہا کہ آپ کے کہنے سے کوئی ڈھونگی نہیں ہونے والا نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وشب امرد آپ اگر ایک بات پہ کہہ دیتے ہیں نا میں کتھلک ہوں اور میں پھر آپ سے بات کرتا ہے نہیں نہیں میم دوسری ایسی عیسائی پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈھونگی ہیں فادر سولیمن جورج نے بھی کہا کہ جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں وہ پاکھنڈ ہے وہ اندوشواس کو بڑھاوا دینے والا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں ایک ویکتی جیسے یہ سسٹر ہے اس کے کہنے سے اس کے کہنے سے کوئی ڈھونگنی ہو جاتا یہاں یہاں لیکن وشا پمرتیم jinی یہ تو آپ سے پوچھا جائے گا رکھی آپ بائبل کو نیچے بائبل کو وہ آپ بائبل میں لکھا ہے آپ بائبل پہ یہ بھی لکھا ہے میں بول رہا ہوں بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بینا گرن میرا نام استعمال نہیں کرو گے اور آپ وہی کر رہے ہو اسشور کا نام کو استعمال کر کے کھیل رہے ہو آپ اگر سچی میں جانتے ہو کہ آپ کے اندر پرم پیتاوی شویر کا آشرباد ہے تو چھوڑیے یہ لیواز اور نکل پڑیے آپ اور نکل پڑیے آپ پرچار کرنے آپ کو اس لیواز کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیشو نکلا تھا آپ بھی نکل پڑیے ارے ان کا ریزورٹ چل رہا ہے وہاں پر آپ کا بیٹے کا ریزورٹ چل رہا ہے 22 آیت میں لکھا ہوا ہے تم آپ کو یاد کر کے ٹائپ کر کے لکھ کے رکھنا پڑ رہا ہے تم کوئی تر بیبل اور گوڑ کی سامت کو نہیں جانتے اس لیے بھول میں پڑے ہو نہیں آپ جھوٹے ہو آپ ایشوار کا نام غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہو اور وہ بائبل میں لکھا ہے اچھی طرح لکھا ہے گولڈ ایکشور میں لکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آچار چندرمانی شکلا اگر کوئی ویکتی یہ کہہ رہا ہے کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کی ہاتھ لگاتے ہی سمسیا کا سمادھا یہ پاکھنڈ ہے چمتکار کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو یہ ایک پوری طرح سے پاکھنڈ ہے کیوں ہے ایسا میں امردیب جی سے دو پرشن پوچھنا چاہتا ہوں پوچھئے پہلا پرشن یہ یہ بائبل کا بار بار ادھارن دیتے ہیں بائبل میں کتنے پرکار کے سمسکار بتائے گئے ہیں جرہا یہ مجھے پہلے بتائیں ٹھیک ہے کتنے سمسکار ہوتے ہیں دوسرا پرشن یہ ہے کہ یہ کشی بھی دھرم میں کی بات کہیں پرماتما تو ایک ہی ہے پرماتما تو کوئی الگ نہیں پرماتما ایک ہے ایشور ایک ہے اور ہمارے دھرموں میں بیدوں میں یہ بھی کہا گیا ہمارے دھرم میں کہا گیا کہ ایشور کے اندر کرونو سور کا تیج بددیمان ہے کرونو سور کا تیج بددیمان ہے آپ ایک سور سے نجر نہیں ملا سکتے ہیں نہیں تو پوئنٹ کیا کہنا کچھا رہے ہیں وہیں پیارا ہوں کہ آپ ایک سور کو سے نجر نہیں ملا سکتے ہیں کرونو سور کی جس کے اندر تیج بددیمان ہے اس سور کو اس تیج کو آپ نے کیسے دیکھ لیا آپ کی سامرثتہ ہے اس کو آپ دیکھ لوگے اور کہاں ایسے دھرم میں لکھا ہے کہ آپ صرف ہاتھ رکھو وہ ناچنے لگ گیا یہ ہونے لگ گیا تو پھر ہی سب کو ڈاکٹری چھوڑ دینا چاہیے سب کو پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے سابہ کر کے بڑیاں ہاتھ رکھیں میں ایسے سامان نے نظروں سے ایشور کی اس علاوکک شکتی کو دیکھ ہی نہیں سکتا بلکل نہیں برداشت ہی نہیں کر سکتا میں یہاں پہ بولنا چاہوں گا فادر سولیمن جورج کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فادر سولیمن جورج یا انراغ دکشت اس علاوکک شکتی کو دوپہر کے تین بجے دیکھ لیں وہ دکھ جائے ہے میں علاوکک شکتی فادر جورج کو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں بڑے ابھی وہ اچاری صاحب نے بڑی اچھی طرح بتایا ایشور ایک انفینٹ شکتی ہے ایک مہان شکتی ہے اور ہم منوشیے جو ہیں ہماری ہماری سیمائے ہیں بلکل ہم اس علاوکک اس مہان شکتی کو تو محسوس کر سکتے ہیں لیکن اس بہتک سریر سے اس کو دیکھنا بڑا مسکل ہے بائیبل میں ایک جگہ ورنر نے جب موسا نے اس کو دیکھنا چاہا تو وہ بھی اس کو نہیں دیکھ پایا اور موسا اس کا جو پرکاس ہے اس کا سریر بلکل پرجلیت ہو گیا لیکن اگر وشاپ امردیب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو دندہالے دوپیر تین بجے وہ روشنی دکھائی دی تو اس کا مطلب کیا ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کا مطلب تو یہ خود ہی ایکسپلین کریں گے لیکن اس اصیمیت ایشور کو اگر ہم دیکھنا تو بہت دور ہے اس کو اگر محسوس بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے ایک بہت بڑی افلبدی ہے وشاپ وشاپ امردیب جی آپ کو لگتا ہے کہ جلدبازی میں تھوڑا زیادہ بول گئے آپ جس طریقے کی بات اب ہمارے پینلسٹ بتا رہے ہیں کوئی بھی آدمی ہے تو سناتن میں بھی ہے کہ اگر ایشور سامنے آ جائیں تو ہم ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہم برچھی نہیں سکتا ہمارا شریف کئی بار ہوتا ہے جلدبازی میں آدمی بول جاتا ہے بڑا چڑھا کر دیکھئے دیکھئے میں نے آپ کو شروع میں کہا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ دن کی بات ہے میں پریڑ کر رہا تھا کھلی آنکھوں سے میں نے دیکھا میرے کونے میں ایک بڑی روشنی کو میں نے دیکھا کروس آیا اور وہ آواز آئی کہ اس کو اٹھاؤ اور چلو پری کس کی کر رہے تھے آپ جو یہ بات کہ رہے ہیں اچاری جی کہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ صحیح کہ رہے ہیں پرمیشر جو ہیں امر جی جی پری کس کی کر رہے تھے اس میں ہندو دھرم کی کر رہے تھے پربیشو مسیح کی آپ تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے میں مانتا نہیں تھا ان کو گالی دیتا تھا اور جب مجھے یہ لائٹ دکھائی دی اس کے بعد میں نے پرورتن کیا دھرم آپ نے یہ کہا تھا نہیں 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 آپ نے اسٹارٹنگ میں یہ کہا تھا کہ میں عیسیٰ مسیح کو گالی دیتا تھا کرشن کی کو گالی دیتا تھا میں مانتا نہیں تھا دوسرے لوگوں پر ناراج ہوتا تھا اور پھر اچانک مجھے ایک دن دن کے اندر مجھے یہ لائٹ دکھائی دی اور میرا دل کا پرورتن ہو گیا اس کا مطلب اس سمجھ جو پری کر رہے تھے آپ عیسیٰ مسیح کی کی کر رہے تھے پرمیرسور کی یا اس سے پہلے سناتن دھرم کی کر رہے تھے کسی دھرم کے نہیں ہے یہ نہیں نہیں سر آپ تھوڑا سو اس کو مکس ہو گیا نہیں نہیں مکس نہیں ہوا آپ بہت کلیر ہے بہت کلیر ہے بہت کلیر ہے میں اسرم آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں ایک ایک میٹ سانتی کی ذاتھ سنیے مرجید جی آپ نے یہ کہا سٹارٹنگ میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کرشن کی کو گالی دیتا تھا میں مانتا نہیں تھا اور مجھے جو لوگ جانتے تھے وہ ان کو بھی میں گالی دیتا تھا لیکن اچانک ایک دن مجھے دن میں لائٹ دکھائی دی اور مجھے کروس دکھائی دیا اور اس کے بعد میں پھر میں نے یہ شروع کر دیا کرشن کی شروع کر دیا اچانک چینج ہوا یعنی سناتن دھرم کو مانتے تھے سناتن دھرم کی پریے کر رہے تھے یا عیسیٰ مسیح کی پریے کر رہے تھے اس سمیں آپ جب لائٹ دکھائی دی نہیں سر یہ 1990 کی بات ہے وہ جو میں ورود کرتا تھا 1988 کی بات ہے یہ ہے ٹھیک ہے وہ سمیں میں نے پربی شمسی کو اپنا افدار کرتا گرین کر لیا تھا اس سمیں میں بفتیزم لے چکا تھا لیکن لیکن وشب عمردیب جی وشب عمردیب جی سیوکے کی کال تھی کہ آپ سیوکارہ کرنا وشب عمردیب جی آپ ذرا خود بتائیے ایمانداری سے ایک منٹ کے لیے آپ کے اندر کی چمتکارک شکتی کو ہم بھلا دیتے ہیں پورے سمان کے ساتھ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سامانے ویکتی کسی دوسرے ویکتی سے ہاتھ ملائے اور جس سے ہاتھ ملا رہا ہے وہ اچھلنے لگے ناچنے لگے نیچے گر جائے یہ سمبب ہو سکتا ہے کیا آپ اپنے آپ کو بھلا دیجئے میں وشب عمردیب کی بات نہیں کر رہا ہوں ہمارے پاس میں اگر ایچ ایس راوت جی سے ابھی ہاتھ ملا ہوں تو کیا میں اچھلنے لگوں گا ناچنے لگوں گا زمین پر گر جاؤں گا عام لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں ہم لوگ بھی لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں ہم لوگ بھی لوگوں سے ملتے ہیں عمردیب جی میری کچھ سوال ہے آپ سے وہ ایک وقت ہوتا ہے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ کے آشرم میں آپ کے چرچ میں لوگ پہنچے ہوتے ہیں تب آپ کے اوپر پرماتمہ آتے ہیں تب آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ناچنے لگتا ہے جب وہ آپ کے چرچ میں لوگ نہیں ہوتے ہیں تب آپ سامانے ناغریک کے طور پر لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں تب کوئی سمسچہ نہیں ہوتی تب کوئی نہیں اچھلتا ہے تب کوئی نہیں ناچتا ہے ایسا ہوتا ہے مطلب phase-wise چلتا ہے جو ہاتھ ملانے کے لیے آتے ہیں وہ ہاتھ ملاتے ہیں جو پریر کروانے کے لیے آتے ہیں وہ پریر کرواتے ہیں ہاتھ ملانے والا ہاتھ ملانے والا پریت کروانے 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 بھی وہی دوائی کھا رہا ہے جو وائرل کا مریض کھا رہا ہے بات پویتر آتما کی ہے میرا کوٹ میں کیس چل رہا ہے پرہو میں تو ہوں پویتر آتما مجھے فسادیا گیا لوگوں نے فرجی مقدمہ میرے خلاف ڈال دیا میں تو سنت تھا اب میں آپ کے پاس پہنچا میں ناشنے لگا آپ نے کہا نہیں اب تمہارے اندر پویتر آتما آئی ارے میں پہلے سے ہی سنت تھا مجھے تو فرجی مقدمہ میں کسی نے فسایا تھا میں پھر بھی ناش رہا ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پویتر آتما آئیے تمہارے اندر اس سے پہلے تو بھوت پریت تھا بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے پھر میں وہ کہہ رہا ہوں اگر وہ پراتھنا کروانے کے لئے آئے گا تو مطلب جو بھی پراتھنا کروانے آئے گا اس کے لئے رائیڈر ہے کہ وہ ناشے گا مطلب جو بھی پراتھنا کے لئے آئے گا اس کو ناشنا ضروری ہے مطلب میں سمجھ رہا ہوں اسے بات کو بھی آپ کوٹکیس کو لے رہے ہیں اور کوٹکیس تو ایک دھاران ہے کوٹکیس کا میرے پاس ہے کوٹکیس کو ایک دھاران ہے یہ کہاں سے آپ ایوہدیا بیبات کے سمجھRob یا آئے کوٹکیس تو ایک دھاران دی رہا ہے اس وقت ہم تصویریں جو دکھا رہے ہیں ایک منتیا ہوں کٹیس کا تصویریں دکھا رہیں ایک سیکھیں پرابوس سن تو لیجئے ایک منٹ سن لیجئے ایسی منرل ووٹر ہے جس میں آپ کے پاس میں پانی ہے اور اس پانی کو آپ چھڑک رہے ہیں اور جیسے ہی آپ اس دیو جل کو چھڑک رہے ہیں ترنت لوگ ناچنے لگ رہے ہیں وہاں تو ہاتھ بھی ٹچ نہیں ہو رہا ہے یہ کونسا چمتکار ہے بھاراج آچھا ٹھیک ہے بتائیے ذرا دیکھئے کوئی منت پڑتے ہیں کیا آپ کے سما بچانے کے لیے میں نے اب کوئی بائبل کو کوٹ مت کیجے گا میں آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں آپ مجھے سیدھا جواب دے دیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے کے پانی کی بوتل سے جو آپ جل جل رہتے ہیں میں بیبل کے بینہ بول نہیں سکتا ارے آپ کو کیوں دیکھنا پڑھ رہا ہے بار بار بائبل کو میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں بھائی 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 یہ شد جل آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ کہاں سے آیا ہے شد جل آپ کے پاس پراتھنا سے شد ہوتا ہے آپ پراتھنا کرتے ہیں آپ پراتھنا کرتے ہیں پہلے اور پھر وہ کئی لیٹر جو جل ہے وہ شد بن جاتا ہے ہم ہی بنتی کرتے ہیں پربو سہاب وشاپ عمردیب جی میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ وہیں سے پراتھنا کیجئے اور یہ جو میرے ہاتھ میں جل ہے جرائے اس کو بہتر جل برا دیئے آپ وہیں سے پراتھنا کر کے اس جل کو جو میرے ہاتھ میں ہے پویتر جل برا دیجئے میں ایک بار چاہوں گا کہ جو ہمارے سارے پینلسٹ ہیں وہ اچھلنے لگیں میں یہیں ان کے اوپر جل چھڑک دوں گا ایک بار ذرا اس جل کو پویتر بنا دیجئے آپ وہاں سے پراتھنا کر کے جل میرے ہاتھ میں ہے آپ پرمیشن کو تھٹھوں میں نہیں اڑا سکتے ارے نہیں نہیں میں تو آپ کوئی ذمہ داری دے رہا ہوں اس کو پویتر جل آپ ہی بنائیے پرمیشن آپ ہی اس کو پویتر جل بنائیے میں تو صرف چھڑکوں گا مجھے آیت بولنے دو نا تھوڑا سا ارے میں نے مان لیا آپ کی آیت سے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ اپنے آشرم میں چرچ میں جل کو پویتر جل بنا رہے ہیں اس جل کو ایک بار بنا دیجئے پویتر جل میں اپنی نیوز روم میں چھڑک دوں ایک بار ایک بار بنا دیجئے اس جل کو پویتر جل اگر آپ شردہ سے یہ کارے کروائیں گے یہ آپ ہی کریے میں پوری شردہ سے کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ لیے میں نے مجھے فون کیجئے گا وشیف عمردیم جی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے ہاتھ میں جو جل ہے اس کو پویتر جل بنا دیجئے میں ایک بار بیسوس کرنا چاہتا ہوں کیسے جل چھڑکتے ہی لوگ ناچنے لگتے ہیں اچھلنے لگتے ہیں پوری شردہ سے میں آپ سے ریکیس کرنا ہوں ایک بار بنا دیجئے ایک سکنڈ اچھلنے لگتے ہیں ایک بار بنا دیجئے وشیف عمردیم میں سمیتا ہوں میں سمیتا ہوں ایک بار کر دیجئے پورا دیش آپ کو دیکھ رہا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ پتھ پا رہے ہیں تب ہی آپ اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں میں جانتا ہوں آپ کو اور آپ جانتے ہیں کہ crime reporter کے طور پر آپ کو پتا ہے کی کیا لیگل ایکشن ہو سکتا ہے اور کیا لیگل ایکشن نہیں ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو میں اسی لئے آپ سے request کر رہا ہوں پوری شردہ کے ساتھ کہ آپ میرے ہاتھ کے جل کو پویتر جل بنا دیجئے آپ prayer کیجئے پوری شردہ کے ساتھ ارے آپ کہاں کوٹ پہنچ رہے ہیں امردیب جی ہاں ہے نہ بتائیے ایک منٹ ہاں ہے نہ بتائیے یہ جل پویتر جل بنا پائیں گے یا نہیں یہ جل پویتر جل بنا پائیں گے یا نہیں یہ بتائیے ارے یہ جل پویتر جل بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے میں جل کی بات کر رہا ہوں جب کوٹ کی بات کر رہا تھا تب کچھ اور آپ کہہ رہے تھے میرا آپ سے نوید ہے پورو پترکار بشاپ عمردیب جی میرا آپ سے نوید ہے کیا اس جل کو پویتر جل بنا پائیں گے ہاں یا نہ اس کو آپ نیچے رکดور بات کا جواب دیجئے ابت miałemam باتқنے اگر آپ اس کو مجاک میں مجاک نہیں ہے میں کیرول مان کو دے دو یہ بوٹل آپ اس کو مجاک میں مجاک دے دو کیرول مان کی ایک ایک sh11 مجاک میں آپ نے بنا رکھا ہے مجات تو آپ نے منا کھا دھرم کو کیرول میم کے ہاتھ میں بہی جل کی بوتل ہے کیرول میم عیسائی ہے مجات تو آپ نے دھرم کو منا کھا ہے ان کے ہاتھ میں وہ پہنچ گیا ہے جل وہ پوری شردہ سے فالو کریں گے آپ کریے پریئر کیرول میم جب وہ شردہ کے ساتھ چاہیں گے ایمر قلقل میں تیار ہوں آپ شردہ کے ساتھ چاہیں گے وہ تو دیکھئے امر دیپ جی میں موسا نہیں ہوں میں سمتا ہوں آپ صرف اس کا مجاک بنانا چاہتے ہیں اور کوش نہیں آئے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے Amaradbeam میرے ہاتھ میں نہیں ہے میری بات کو اکتر نہیں دے پا zijn جو جن سے ہیسائی ہیں اُن کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے آپ میری بات کو اکتر نہیں دے پا رہے آپ کو اکتر دے دیجی یہ Peki galaxy vous nez جنم سے ہیسائی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یہاں جنر سے ہیسائی ہمارے چرچ میں جنم سے ہیسائی کوئی نہیں آتا ہماری یہاں جنر سے سائی کا کوئی مطلب نہیں ہے راوت جی یہاں شلطہ کی بات ہے جل کو پویتر جل نہیں بنا پائے امردیب جی سنیے ابھی ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تھوڑا یہ جو پانی پویتر کرتے ہو آپ اس سمیں کونسی آیت بولتے ہو کونسی منتر بولتے ہو کونسا طریقہ ہے اس کو پویتر کرنے کا اور یہ جو پیرے ہیں ابھی یہ پویتر جلی پیرے ہیں اس کو کیسے کرتے ہو سہی آپ جل کو کیسے پڑھتے ہو اس کو اس میں ہم لوگ بس اس میں ایک پراتھنا ہوتی ہے کہ پربیشو مسیح کے نام سے ہم لوگ ونٹی کرتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے یہ شد ہو جائے پویتر ہو جائے امردیب جی اس میں ہم لوگ پراتھنا کرتے ہیں کالی اتنی پراتھنا کرتے ہوگی یہ شد ہو جائے امردیب جی جس کارے کے لئے کی استعمال کرے اور پرمیشور ان کی مدد کریں اس سمیں اس پانی کو ہاتھ لگاتے ہو آپ یہاں کھالی ایسی بوتل رکھی رہتی ہے نہیں نہیں میں آپ سے ترک والی بیس کروں گا کیا پتہ آپ کے پانی کو پویتر کرتے ہو دیکھ کر کہ میں بھی پویتر بنا لوں جل کو اور میں بھی لوگوں کو فائدہ کرنے شروع کر دوں گھر گھر پہنچنا چاہیے ایسا پانی تو اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ جل پویتر کرتے ہو تو اس سمیں کیا بولتے ہو من من میں بولتے ہو جل کو اپنے سامنے رکھتے ہو یا وہ جل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو جل بھی ناچنا ضرور کر دیتا ہے امیر دیب جی آپ نے بولا ہے کہ میں خریشن نہیں ہوں میں ایک اچھی خریشن نہیں ہوں میں مانتی ہوں آپ کی بات میں ایک اچھی انسان ہوئی نہیں آپ راتنا کیجئے میرے لئے اس وقت میں تیار ہوں اسی جل کو پویتر کرتے ہیں ارے ابھی آپ نے بولا آپ جو کیرول جی کے ہاتھ میں جل ہے اس کو پویتر جل بنا دیجئے یہ اپنے اوپر چھلک لیں گی اچھی ہیسائی بن جائیں گے میں بہت اچھی ہیسائی بننا چاہتی ہو بعد میں اچھی انسان بنوں گی آپ مجھے اچھی ہیسائی بنا دیجئے پہلے اینکر صاحب پچاس سو پرشن ہیں جو آج آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ارے سر ایک سوال کا جواب دیتے رہیے ایک کا دیں گے تو دوسرے پر جائیں گے وشاپ امردیب جی ایک سوال کا جواب دیں گے تو دوسرے پر جائیں گے آپ بتا دیجئے آپ نے کہا میں پھر سوال دھورا رہا ہوں سیدھا سوال سیدھا جواب دیجئے گا میں پھر سوال دھورا رہا ہوں آپ نے کہا کہ ہم سے ویدیشوں سے بھی فون آتے ہیں ایک مرد سن لیجئے ارے سن لیجئے سن لیجئے تھوڑا تھوڑا پیشنز کے ساتھ وشاپ امردیب جی ایک سیکنڈ بھاگیے میں آپ نے کہا کہ ہم سے ویدیشوں سے بھی لوگ اپنے جل کو پویتر جل کرواتے ہیں میں بھارت میں ہی بیٹھ کر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ میرے ہاتھ میں جو یہ پانی کی بوتل ہے پوری شدہ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میں اس کو لے رہا ہوں آپ اس کو پویتر جل بنا پائیں گے ہاں یا نہ آپ کہیں تو میں فادر سولیبن جوڑ سے ریکویسٹ کروں گا وہ اپنے ہاتھ میں پانی کی بوتل لے لیں گے اگر آپ ان کے ہاتھ کی پانی کی بوتل جب دیشوں میں ہم لوگ پانی پہ پراتھا کر دیتے ہیں تو یہ دلی کوئی وہ نہیں ہے تو کر دیجے جس کو جس کارے کے لیے کروانی ہوئی پراتھا میرے سے کروانی ہوئی پراتھا کرنے کے لیے تیار ہوں پانی کا ایسا کرو جی اس پر اوپر چھڑ کر دیں گے یہ کوئی بات نہیں ہے پاڑا سولیمن جورج کیا واقعی یہ کرسچینٹی کا حصہ ہے اور کیا واقعی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ویکتی شری گنگا نگر میں بیٹھ کر ویڈیش میں بیٹھے کسی ویکتی کے ہاتھ کی پاری کی بوتل کو پویتر جل میں تبدیل کر دے اور اس کے بعد اس کا چمتکاری کسر دیکھنے لگے اس دیش میں بیٹھے لوگ اچھلنے لگے پاڑا سولیمن جورج کیا یہ کرسچینٹی کا حصہ ہے کیا یہ پوسیبل ہے موسیقی ایک ویڈیش Battalion کسر دیکھنے لگے ڈیشو جو جہاں تو پرمیشور کا چمتکار چھوٹی سی چھوٹی چھیجوں میں بھی ہے سکسم چھیجوں میں اور اسیمیتھ گیلکسی میں اس کا چمتکار ہے اور میں جہاں تک مانتا ہوں کی پرمیشور بہت ہی خاموسی میں کاری کرتے ہیں دیکھیں ہم لوگ بحث کریں پرمیشور کے بارے میں اور پرمیشہ اور انپسٹیت ہے اور ہمارے بیچ میں خاموسی سے اپسٹیت بھی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اچھلنا خودنا تو ہمیں پاکھنڈ نہیں کہوں گا ہم سمجھنا چاہیں کہ پرمیشہ جو ہے وہ ادرش ہے جو کام کی بات وشب عمردیب جی فادر سولیمن جورج نے کہی وہ یہ کہی کہ پانی پڑھنے سے لوگ اگر ناچ رہے ہیں اچھل رہے ہیں خود رہے ہیں تو یہ کرشنیٹی کا حصہ نہیں ہے یہ پاکھنڈ ہے اس طریقے کا معاملہ صرف وشب عمردیب کی چٹ سے نہیں آتا اس طریقے کے معاملے الگ الگ راجیوں سے آتے ہیں پنجاب سے ہریانہ سے راجستان سے لگاتار اس طریقے کی تصویریں آتی ہیں اور کئی سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں جو کرمینل بن جاتے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر کوئی بھی ویکٹی اس طریقے کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ پاکھنڈی ہے بلکل پاکھنڈی ہے اور میں تو ان سے ہی ایک لاس سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں مرجید جی آپ کبھی بدیس گئے ہیں اور یا بدیس مگر آپ نے پرے کیا ہے اور آپ نے ایسے ہی جل پڑ کے ان کو ہاتھ لگایا ہے تو کیا بدیسی لوگ بھی ایسے ہی اچھلتے ہیں کیا جو آپ کے چرچ میں چل رہے ہیں کیا وہ انگریج لوگ بھی ایسے ہی اچھلتے ہیں ایسے ہی گرتے پڑتے گھومتے ہیں رابت سار وہاں کمپٹیشن جیادہ ہے بلکل رابت سار میں وہ دیشوں میں گیا ہوں کئی دیشوں میں گیا ہوں اور میری ہی ویڈیو نہیں آپ جو وہاں کے ہیں جو چرچج ہے کچھ چرچج ہے جو پینچی کچھ چرچج ہے جو کویتر آتما کو مانتے ہیں ان کے ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چل جے گا کہ وہ کودتے ہیں کویتر آتما سے بھرتے ہیں اس لئے رابت سار میں ویسے تو مطلب میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا بس میں آپ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو سن رہا ہوں نہیں نہیں ایک پوائنٹ ہے بس یہاں پر جو میرسے پوائنٹ راہو دیشوں پمردیر جی ایک پوائنٹ ہے آپ سے لانا چاہ رہا جو پریشن ہیں نہیں نہیں آپ نے کہا کہ ویڈیشی چرچوں میں بھی بھوت پریت کو ایسے بھگایا جاتا ہے وہ ناچتے ہیں آپ کے یہاں تو جو کوٹ کیس کے لیے جا رہا ہے وہ بھی ناچ رہا ہے جو آرثک ترقیے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی ناچ رہا ہے آمی کیا ویڈیش کی چرچوں میں وہ بھی لوگ ناچتے ہیں ایسے ہی نہیں کیا اگر کوئی کوٹ کیس کے لیے اگر کوئی آ رہا ہے مالو ٹھیک ہے اور میں نے بھی جانبوچکار کوٹ کیس کا نام لیا تھا آپ کو یہ بھی میں بتا دوں تاکہ آپ اس بات میں مجھے لے کر آئیں کیا آپ کو پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے تھا یہ بولی اچھی بات میں نے بولا یہ سی لیے میں نے بول نہیں نہیں بچھے بات نہیں میں کر رہا ٹھیک ہے اور یہ بات ہے یودیا مواد کے سما دھانکل ارے کہاں آئے یودیا مواد مہارج ماندر بن گیا دیپوتصہ بہنے جا رہا ہے دیوالی پر نہیں کیرل میں یہ پاکھنڈ ہے اور اس کو کرشنیتی سے حلق علق کر کے اگر کوئی بھی ویٹی اس طریقے کا کلیم کرتا ہے وہ کسی بھی دھرم کا گروہ ہو اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے لوگوں کو یا نہیں اور اس گروہ کے کیا آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہل آج کے لیے دیکھئے ایسے لوگوں کے پاس کبھی بھی نہ جائے چاہے کسی بھی دھرم کا ہو چاہے کرشنیٹی ہو ہندوزم ہو مسلم ہو کسی بھی دھرم میں یہ پانی پہ جو چرچہ ہو رہے تھے کہ یہ پویتر پانی بنا دیتا ہے پانی چاہے گنگا کا ہو چاہے گھر کے میرے گھر پہ جو پانی ہولی واتر ہے جو چرچ کا ہے جو ڈیسٹر کے سی ٹائم ہم بوٹل بھر کے لاتے ہیں جب ختم ہو جاتی ہے نیچے بلکل تھوڑی سی ماترہ رہ جاتی ہے تو ہم فریش واتر بھر کے وہاں سے وہ پھر سے پویتر ہو جاتے یہ ہماری آستہ ہے یہ ہماری آستہ ہے اس سے ہم کرتے ہیں جیسے میں نے دیکھا ہندوزم میں جب گنگا سے پانی ختم ہو جاتے تو تھوڑی پیور واتر فیلٹر واتر ڈال کے وہ آستہ سے پوجا کر کے اس کو پیور کر دیتے ہیں تو ہر دھرم میں ہوتا ہے مسلم میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے ہر ماں اپنے بچے پہ وہ پانی چھڑتے ہیں پر ایسے کوئی ناچتا نہیں ہے ایسے اچھلتا نہیں ہے ایسے کوئی یہ جو پاکھنڈی لوگ ہے ہر دھرم میں ہوتے ایسے لوگ جیسے یہ ہے یہ پانی کو ان ایلیمنٹس کو جو بائبل میں آپ سے کہنے سے کوشش نہیں ہو سکتا میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ اگر پکھنڈی کہیں گے آپ سنیے آپ بیبل کا پرمان کر رہی ہوں نہیں آپ سنیے آپ میں دھیرشتہ نہیں ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں آپ خود پہ مت لیجئے لیکن میں آپ کو انکلوٹ کر رہی ہوں اس لیے تب ہی آپ پروتی تھو رہے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں گدون بھی ہوں میں کب کہا میرے میں دھو رجتہ ہے ایک سیکنڈ آپ میری پوری بات کمپلیٹ کرنے دیجئے یہ جو ایلیمنٹس ہے آپ ابھی کہہ رہے ہو ویدیش میں لوگ کھوٹتے ہیں میں ویدیش کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ نیچے رکھی ہے میں جو آپ سے بات کر رہی ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ پاکھنڈ غلط لکھا ہوا ہے وشب امردیب جی پاکھنڈ شرط غلط لکھا ہوا ہے بلکل اور میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں میرے سامنے سکرین نہیں آئے مجھے پتا تو چل گئے کہ آپ تک یہ میرا سندیش جو ہے پہنچ رہا ہے نہیں نہیں بلکل ہمارا سندیش بھی پوری دیش کے سامنے پہنچ رہا ہے امردیب جی آپ کے اوپر پاکھنڈی ہونے کا آروپ لگ رہا ہے اور آپ پاکھنڈ سہی طریقے سے نہیں لکھ پا رہے ہیں جنتہ پر چھوڑ دیتے ہیں امردیب جی سنیے بولو بیبل میں سے بات کرے نا ارے میں آپ کے طرح اتنا مانگوان نہیں ہوں بولو بیبل میں سے بات کروں بائبل کو نیچے رکھئے میری تو سمنتہ ابھی نہیں ہے بائبل کو ہاتھ لگا ہوں میں میں اتنی پاپی ہوں آپ کے جیسا نہیں ہوں میں آپ نے تو روشنی دیکھ لی ہے آپ نے اشور کو دیکھا ہے آپ کہہ رہو وہ کروس دیکھا ہے ہے نا میں کلیم نہیں کروں گی کہ میرے لائف میں کتنے میریکلز ہوئے آج میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو میریکلز کے وجہ سے بیٹھی ہوں وہ میریکلز کسی رکھ مانگس کا انسان نے نہیں کیا وہ پرم پتہ اشور نہیں کیا ہے آچار چندرمانی شکلا کوئی بھی ویکتی اس طریقے کے دعوے کرے کسی بھی دھرم میں کسی بھی مذہب میں اور وشاپ امردیپ جی بھی جتنے دعوے انہوں نے اب تک کیے ہیں یہ کہیں چمتکار کا حصہ آپ کو لگ رہا ہے دھرم سے جڑا ان کے یا کورا پاکھنڈ ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے ایسے وہ تمام لوگ جن کے اوپر پاکھنڈی ہونے کا آروپ لگتا ہے یہ پوری طرح سے پاکھنڈ ہے میں ایک منٹ کا ٹائم لوں گا آپ کا ایک نیت کا اسلوک ہے جو دوراتمنا ہوتے ہیں جیسے ابھی پاویتر بائیبل کا انہوں نے اودھارن دیا پاویتر بائیبل میں میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں لیکن اس میں سات سانسکار بتائے گیا ہے پاویتر بائیبل میں سانسکار مخروپ سے سات بتائے گیا ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور اس میں پہلا سانسکار ہے بپتشما جس کہا گیا ہے جس میں آتما کی سفائی سب سے پہلے آتما کی سفائی تو یہ وہی تو کر رہے ہیں جل چھلک لیں نہیں 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 پہلے ان کو اپنی آتما کی سفائی کرنی چاہیے یہ بولنے نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں بپتشاہ چاہ رہے ہیں یہ اپنے اوپر ہی جل چھلک لیں میں ندھرم ساسترم پڑھتی تی کارنم چاپ بید ادھائنم بید ادھائن کر لے دورات منا جو بکش کا من صحیح نہیں ہے نا یہ کیول کمائی کے لیے ہے سادھن یہ دھرمکوں بھی بدنام دارے ہیں نہیں نہیں ریزورٹ ان کے بیٹے کا ہے وہاں پہ لوگ آکے رہتے ہیں اور ان کے پاس دھرم کمائی کے لیے ہے اور کچھ نہیں ایچ ایس راوت صاحب یہ سب کچھ دھرم کے نام پر ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ پانچ سال بعد دس سال بعد یہ خبریں سامنے آئیں کہ صاحب سو ہندووں کا دھرمانترن کرا دیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے فنڈنگ آ رہی تھی اس کا کہیں اور غلط استعمال کر رہے تھے وشاپ عمردیب جی بورڈر علاقہ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کا بھی بورڈر علاقہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے پندرہ سال پہلے اسی پرکار کے بڑے پاپولر ایک عیسائی درنگرو ہوئے تھے اور وہ ایک ایک لاکھ آدمی کی بھیڑ گھٹا کر کے اور وہ اسی پرکار سے ہاتھ لگاتے تھے اور اس کے بعد وہ مہاراشت میں بھی ہوا تھا اور وہاں پر پھر کانون آیا تھا اندر صدہ کانون یعنی کوئی بھی اگر اس پرکار سے ہاتھ لگا کے چمتکار کرتا ہے اور کوئی بکتی ناچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی جگہ جیل ہے تو وہ مہاراشت کے اندر وہ کانون ہے بی بی راجستان میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ یا تو لوجیکل ہی بتائیں یہ یا ہمارے ساتھ کر کے دکھائیں ہم بھی ناچیں ہمارے اوپر ہاتھ لگائیں اور ہم بھی ناچیں چیپ بھر کانون گا یا ہمارے پر ہی جل چھلک لیں اور خود ناچتے ہوئے دکھنے لگے تو اس نے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پاکا ہے رابا سار رابا سار ایک ایک پریشت میں رہا ہے آپ سے ایک پریشت میں رہا ہے رابا سار میں آپ کا بہت عدر کرتا ہوں جی دھرم پروتر کی بات ابھی ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک بات پوچھنا چاہا رہا ہوں سار جو آپ کے پاس میں بیٹھے ہیں فادر سولیمان سین نے چچھ کی ان سے پوچھ لیجئے لائیو میں انہوں نے کتنے اور لوگوں کا دھرم پرورتن کیا ارے سوال آپ سے جڑا ہوگا ہے میں ایک پیٹ بشاپ کرنے کا بشاپ عمردیب جی میں تو ابھی بھی اس امید میں ہوں کیا آپ کہیں گے کہ انراز جی میں نے آپ کی بات بان لی میں آپ کے جل کو پوٹر جل بنا رہا ہوں اور دیکھیں تورنٹ within seconds آپ اچھلنے لگیں گے میں اچھلنے کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں ایک گھنٹے کا شو ہو گیا آپ ابھی تک یہ نہیں کہہ پائے آپ نہیں چاہتے کہ میرے اندر پوٹراتما آ پائے آپ نہیں چاہتے کہ حس راوت صاحب کے اندر پوٹراتما آئے آپ نہیں چاہتے کہ اچاری شکلا جی کے اندر پوٹراتما آئے آپ نہیں چاہتے کہ کیرول میم شد عصائی جیسا آپ کہہ رہے ہیں پیوریس کرسچن بن جائے آپ نہیں چاہتے آپ نہیں چاہتے ہم تو نسبکشتہ کے ساتھ سوال کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی سادھو ہو مولانا ہو یا وشب ہو ہم سب سے نسبکشتہ کے ساتھ سوال کر رہے ہیں یہ نسبکش پترکارتا ہی ہے وشب عمردیب جی یہ نسبکش پترکارتا ہی ہے کہ جنجا کسائی کیرول جی نے شروعات میں کہا کہ آپ وشب کہلانے لائک نہیں ہے لیکن یہ شو کے آخر تک میں آپ کو وشب ہی کہہ رہا ہوں پورے سمبان کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ اب میرے جل کو پویتر بنا دیں گے ہمارے اندر بھی پویترات بان جائے گے آخری موقع دے رہا کر پائیں گے کیا ایسا جو آپ ودیش میں کر رہے ہیں وہ انڈیا میں ہی کر پائیں گے کیا آخری موقع یہ جل پویتر جل بن پائے گا ہاں ہے نہ بتا دیجے ابھی بنا دیجے میں پوری شردہ سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آخری بار بنائیے ہم سب اچھلنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پرشنی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس پرشنی کوئی نہیں ہے میں تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں آپ جو 1910 سے ہزاروں لوگوں کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں وہ ایک بار یہاں کر کے دکھا دیجے اسٹوڈیو میں جو آپ بیتے چوبیت سال سے کر رہے ہیں وہ ایک بار کر دیجے پھر موقع دے رہا ہوں آپ کو میں پھر آپ کو محقہ دے رہا ہوں آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ نہیں کر پاتے ہیں آپ سمجھئے ذرا آپ سمجھئے ذرا ارے مہراج جب کر رہے ہو وہ کر دو جانا ایک بار ایک بار پھر ذرا درشکوں کو تصویریں دکھائیے ایک بار پھر ذرا درشکوں کو تصویریں دکھائیے یہ ذرا پانی چھڑک رہے ہیں اور لوگ اچھل رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں میرے پانی کو پویتر پانی بنا دیجئے میں بھی اچھلنا چاہ رہا ہوں بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں گے آپ شدہ سے پراتھن نہیں کروانا چاہ رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آنکھ بند کر رہا ہوں پوری شدہ پرہو کریے آپ کی آنکھوں سے پانی آ گیا کوئی بات نہیں اپنی آنکھوں کا پانی پوچھ لیجئے امید کرتے ہیں کہ آنکھوں کا پانی مرنا نہیں چاہیے یہ ہم امید کرتے ہیں کیرول میں انہوں نے ایک پرچی اٹھائی نسپکش پترکار بنو آپ لگاتار ہمارے شو کو دیکھ رہے ہیں ہر دھارم کے تتھا کتت ایسے لوگوں کو ہم بولا رہے ہیں کیا ہی نسپکشتہ نہیں ہے آپ کچھ کہہ گی بلکل میں تو یہ تو مجھ سے اتنے ناراض ہے شروع سے میں ان سے بات کرنے کی اتنی بات ہم نسپکشتہ دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے ہیں بلکل دکھا رہے ہیں اچھے ساوہ ساہب ہم نے سادو سنت جو تتھا کتت تھے ان کو لپیٹا نہیں لپیٹا ان کو ایکسپوز کیا ہے نہیں کیا ایک catholic ویکتی کو آپ بٹھایا ہے اگر catholic فادر کو بلاتے نہ میں پھر کہہ رہا ہوں اس پانی کی بوتل کو پمیتر جل اگر وشب امردی پاپ نہیں بنا سکتے جو آپ اپنی چرچ میں بنا رہے ہیں تو ایک بار خود سے نظریں ملائیے گا شیچے میں اور مانیے گا پوچھے گا خود سے کیا واقعی میں چمتکار کر رہا ہوں یا پاکھند ہے یہ درشکو کے ویویک پر چھوڑ دیتے آپ پر پرشن نہیں ہے ایک بڑا پرشن تھا آپ نے کسی اور سے پوچھا تھا میں آپ کو وہ بتانا جاتا ہوں ارے میں بتانا جاتا ہوں آپ نے کہا تھا بیبل میں چنگائی سبا کہا ہوتی ہے بیبل میں چنگائی سبا کہا لکھے آپ نے کسی سے پوچھا تھا یہ پانی کی بوتل یہ پانی کی بوتل مویتر جل بنا پائیں گے کوئی آپ کی فیس ہوگی زندگی تھوڑی بدلنی چاہیے نہیں میں مان رہا ہوں ریزورٹ آپ کے بیٹے کا ہے آپ کا نہیں ہے آپ نے کسی سے پوچھا تھا میں نے مان لیا ریزورٹ آپ کا نہیں ہے آپ کے بیٹے کا ہے یرشالم کے نام پر آپ نے کسی پاسٹر سے آپ نے پوچھا تھا آپ بنا پائیں گے چنگائی سبا نہیں بنا پائیں گے بیبل میں چاہیے ہمیں درشکو کے ویویک پر چھوڑ دینا چاہیے راوات سبا جو شریف گھنگا